یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے برین برس میں میں آج تاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ برین برس ڈاکٹر شاردہ جی بہت ہی ایک امدہ شو آپ کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں ہم کچھ ہفتوں سے چھٹی کر رہے تھے چونکہ لاک ڈاؤن ہے لاک ڈاؤن پہلے بھی تھے آج بھی ہیں مگر زندگی لاک ڈاؤن نہیں ہے خیالات لاک ڈاؤن نہیں ہیں ڈاکٹر شاردہ جی اس وقت ورچل سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر صاحب کیسی کیفیت ہے اس وقت آپ سنائیے how are you اور جتنے بھی ہمارے شروع ہوتا ہے ان سب کو بھی ہم ہماری طرف سے شروع بچھائیں اور امید کرتے ہیں کہ wherever they are they are taking life very easy کیونکہ life بڑی tough ہو جاتی ہے جب انسان گھر میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے کئی قسم کی mental problems جو ہیں وہ ہم نے سامنے آ جاتی ہیں کیونکہ زندگی میں جو پریوار بھی ہے وہ کبھی اس طریقے سے بند ہو کے نہیں رہا جب بند ہو کے نہیں رہتا تو پھر طاہر صاحب کہیں نہ کہیں یہ problem پڑ جاتی ہے کہ بھائی ultimate adjustment کیسے ہو کئی پر adjustment نہیں ہوتی میں آپ کو simple جو figures ہیں مطلب جب 1917 اور 1918 میں Spanish flu آیا تھا تو اس کے بعد جب Spanish flu ختم ہو گیا millions of لوگوں کی جانے لے کر تو اس کے بعد 10 سے 15% divorce پڑ گئے کیونکہ اس وقت بھی جو تھا تقریباً لاک ڈاؤن تھا آرے کے پاس that's number one number two second world war میں جب لوگ گھر میں بیٹھ گئے تب بھی یہ پریشانی social problem آئی جی تو جب بھی اس قسم کی کوئی مسئیبت آتی ہے جس میں financial aspect بہت بڑا role break کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے جو ہمارا social structure ہے اس پہ بہت impact پڑتا ہے تو I just wish کی life کو easy لیجئے life جو ہے یہ ابھی تو پتہ نہیں کب تک جاننی ہے انسان جب سے اس دنیا میں آیا تب سے پہلی بار اس قسم کی وائرس کا پر کو ہم دیکھ رہے ہیں تو I just wish all of you the best and take the instructions of the medical staff جو medical doctors کہتے ہیں جو scientists کہتے ہیں اس کو please follow کرنے کی کوشش کریے یہ ہمارا تیک ٹی وی کی طرف سے آپ کو بار بار request ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں ویسے آپ کریے جہاں social distance ہے وہاں social distance رکھیے جہاں پر انہوں نے تھوڑا بہت آپ کو کھولا ہے اس کے بعد بھی آپ تھوڑے سے اپنے precautions لیجئے انسان کو اپنی life کو پیار کرنا بہت ضروری ہے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ full precautions جو ہیں وہ لے کے چلیں گے ڈاٹ سب آپ نے کہا کہ یہ جو life ہے وہ تو چلتی رہنی ہے اور pandemic کا سلسلہ یا یہ جو وبائیں ہوتی ہیں یہ بھی آتی رہتی ہیں آپ نے Spanish flu کا ذکر کیا اس سے پہلے plague کا مسئلہ ہوا اور یہ تو ہماری noon history ہے جو unknown history ہے اس میں پتہ نہیں انسان کس طرح کی افات سے گزرا مگر یہ بات واقعی سچ ہے کہ زندگی کا جو مایہ ہے یا جو زندگی کا جو مادہ ہے وہ تو بہتے ہی رہنا ہے لیکن 21 وی صدی میں آپ میرے سے بھی چند سال بڑے ہیں میں بھی اب بوڑا ہوتا جا رہا ہوں نہیں نہیں ابھی تو میں جوان ہوں جی آپ جوان ہے میں تو دکٹ صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے اس طرح کی situation آپ نے اپنی زندگی میں بہت بہت pandemic malaria flu کئی طرح کی بیچ میں آتے ہیں Spanish flu تو ہے بہت بڑا pandemic تھا لیکن بیچ میں یہ جو flu چلتے ہیں یہ بھی ہے اور آپ ویسے بھی ایک ویدک ڈاکٹر ہیں آپ کی natural pathie پہ بہت گہری نظر ہے آپ ایک practicing homeopathic doctor بھی ہیں تو اس ساری صورتحال میں یہ آپ کے لئے ایک بالکل different challenge نہیں تھا یہ میرے لئے نہیں ساری دنیا کا ہی پہلی ورچہ لگا یہ دنیا میں آج تک اس قسم کی وائرس نہیں آئی آج تک دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ساری دنیا لاؤڈن ہو جائے دیکھیں ایک دو کنٹری پانچ سار تس کنٹری لاؤڈن ہو جائے جہاں پر یہ ماہماری آتی ہے لیکن ساری دنیا میں اس کا effect ہو میں آپ تاہر سے پتہ نہیں میرے سے agree کرے یا نہ کرے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا humanity کو قتل کرنے میں جائنہ کا ہاتھ ہے جائنہ نے لوگوں کو جو ignorant رکھا یہ ان کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ساری عمر بھی وہ پہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے ظلم کیا ساری دنیا کے اوپر ان کو اگر وہ پہلے دیکھئے ان کو اکٹوبر نومبر میں نومبر میں پتا چل گیا تھا کہ یہ جو بیماریہ کس قسم کی ہے اگر وہ دنیا کو غوان کر دیتے تو جو آج آپ ڈیلڈاک کے قریب موتیں ہو چکی ہوئی ہیں دو ملین کے قریب آدمی جو ہے اس سے سفر کر رہے ہیں economically ساری دنیا کا بٹا بیٹھ گیا جس کو لگیں گے تین چار سال شاید پان سال دوبارہ اس لیول پہ پہنچ رہے ہیں جس لیول پہ جہاں سے ہم نیچے آنا شروع ہیں تو میری تو یہی میں تو یہی مانتا ہوں کہ اس قسم کا پینڈیمک آج تک کسی انسان نے نہ دیکھا ہے اور ہوب کرتے ہیں کہ یہ سو سال میں اس قسم کا ایک پینڈیمک آتا ہے اٹھانہ سو میں آیا پھر انیس سو میں آیا پھر اب آیا تو یہ سو سال میں ایک بہت بڑا پینڈیمک آتا ہے اور چھوٹے پینڈیمک جس میں جیسے سارز آئی ایبولا آئی ہنجی ایچ وان این وان آئی ہنجی انہوں نے بھی افیکٹ کیا اس وقت بھی لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں لیکن وہ امپیکٹ جو تھا وہ سارے ورلڈ کے اوپر نہیں تھا دیٹھ وز لیمیٹیڈ تو سرٹن ایریاس جیسے ایبولا جو تھا دیٹھ وز لیمیٹیڈ تو دی افریکن کارٹیز وہیں پہ اس کو دبا دیا گیا دوزار تین میں وہ دنیاوں پر تھوڑا سا ہوا اس نے کچھ جانے لی لیکن اس قسم کا پینڈیمک جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ تو آؤٹ آف دیس فورڈ ہے انسان کی مطلب سوچ کے باہر ہے کہ یہ جو ایک قسم کا ریسپریٹری جو ڈیزیز ہے یہ نہ تو ہوا سے لگتی ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پر ڈچ کرنے سے یہ بیماری ایک دم پڑ جاتی ہے اور جہاں ایک آدمی جہاں بیس آدمی ہوں وہاں پر ایک آدمی کوویڈ نائنٹین کا آ جائے تو وہ بیس کے بیس افریکٹ ہو سکتے ہیں تو یہ جو اس کا ایمپیکٹ ہے نا یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں سیریز ایمپیکٹ ہے اور وہی شوڈ وہی شوڈ سی کی ہاو ایٹھ ایپنی دیکھئے ایک کنٹری لائک امریکہ جی جی وہاں پہ اب چالیز ادار کے کلیپ ڈیسٹ ہو چکی ہیں ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کہ سکسٹی ٹو سیونٹی تھاؤزن میں روک جائیں گی مجھے تو بھی لگتا ہے کہ ابھی تو وہاں پہ کچھ ایسے ایریاد ہیں جہاں پر ابھی کوویڈ نائنٹین نے اپنا جو ہے جو جوش ہے وہ دکھانا ہے جی جی ایسے ہی دنیا میں اگر ہم چلیں تو کئی ویوز آنے کا خطرہ ہے نا اس کا مطلب یہ ہے نہیں دیکھئے اگر جو فلو ہے یا جو اور وائرس ڈیزیزیں ہیں وہ ائر سے بھی آتی ہیں یہ ایک اکیلی ایسی مہماری ہے یہ جو ائر سے نہیں آتی ہے یعنی ائر بانڈ نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں جی بالکل ائر بانڈ نہیں ہے یہاں پہ چائنہ نے دنیا کے ساتھ دھوکہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ نے دنیا کے ساتھ دھوکہ کیا کل صدر ٹرمپ سے جب ان کی بریفنگ کے دوران پوچھا گیا جنریس نے واضح طور پر سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کیا یہ کوئی بائیو ویپن تو نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کی بھی رپورٹس پڑھ رہا ہوں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس پر بھی کام کر رہی ہیں وہ ویسے تو کھل کے یہ بات نہیں کر رہے مگر یہ بات بھی اندر ہی اندر چل رہی ہے دوسری طرف چین کا یہ الزام ہوتا ہے کہ یہ بائیو ویپن لے کر آئے تھے چین کی تو گورنمنٹ کے سپوکس پرسن نے یہ کہہ دیا کھل کے ابھی تک امریکہ کے کسی گورنمنٹ کے سپوکس پرسن نے یہ نہیں کہا مگر چین کے تو اسے پر ایپنے یہ بھی کہا کہ آئے تھے ہم میرے خوراک یا آئے تھے ہم مگر چین کے سپوکس پہنے کے سوال کرتی ہے اس کی تفیلائی کر کے اس کو توڑ مڈھوڑ کے اپنے حساب سے پیش کر دیتے ہیں یہ دنیا میں سب جگہ پہ ہی ایسے وہ رہا ہے ہر آدمی یہ کوشش کر رہا ہے یہ کہنے کی جو میں کر رہا ہوں وہ سب سے بیسٹ ہے آپ اس کو ایکسپٹ کریں لیکن الٹی میٹلی طاہر صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ اگر نومبر میں جیسے ان کو پتا چل گیا تھا چائنیز کو کہ بھائی یہ پرسنٹو پرسنٹ ڈیزیز ہے تو وہ لوگوں کو سرکاروں کو ورلڈ کی سرکاروں کو وارن کر سکتے تھے انہوں نے تو ڈبلی او ایچ او کو بھی فیوری تک بے فکو بناتے رکھا حالانکہ ڈبلی او ایچ او کے لوگ وہاں چائنہ میں گئے اور بلکہ آگے انہوں نے طریف کی کہ جس طریقے سے چائنہ اس کی لڑا ہی لڑ رہا ہے یہ تو بہت اپریشیبل ہے تو کیا ڈبلی او ایچ او کے لوگوں کو چائنہ نے بے فکو بنایا یا وہ خود ان کے ایک طرح سے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں دیکھئے چائنہ نے ان کو بے فکو بنایا اور چائنہ نے ان کی ہو سکتا بہت زیادہ خاتر خودر کیوں اور وہ ان کے سپوکس پرسن بن گئے اب دنیا میں دیکھئے جو جب ڈالنڈ ٹرمپ نے ان کے سارے پیسے جو ہے بند کی ہیں ساڑھے چار سو سے پانچ سو ملین ڈالر اکیلا امریکہ دیتا تھا اب وہ جب بند کی ہیں تو تب ان کو بھی اوشاریہ اور دنیا کو بھی اوشاریہ کہ چائنہ جو ہے نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ نومبر میں یہ بتا دیتے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ کس قسم کی وائرس ہے یعنی وہ انہوں نے نہیں بتایا تل فیبری انڈ تک دیکھیں میں یہاں پہ کچھ اپنا بھی انپوٹ دینا چاہتا ہوں چین کے حوالے سے مجھے یوں لگتا ہے داکس اب کے بدقسمتی سے دنیا جو ہے کئی دہائیوں سے کئی ڈیکیٹ سے نا وہ ایک ایسی پولٹیکل کریکٹنس کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو کیمنس آئیڈیالوجی ہے وہ ملٹی کلچرزم کے نام پہ اور وکٹم اٹھ کا کارٹ کھیلنے کے نام پہ وہ دنیا کے اصولوں کو پمال کر رہی ہے اس میں امریکہ کے جو لیفٹ کے طبقے ہیں یا وہ جو ہیپی قسم کے طبقے ہیں وہ بھی بڑے قصور وار ہیں اس کے جیسے خود اوباما نے ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن میں جس طرح چائنہ کو آہ لیڈنگ آہ رول دے دیا اس میں میں صرف اوباما کی بات نہیں کرتا ایسے کلپس موجود ہیں صدر بوش نے بھی بیلکم کیا تھا اس سے پہلے کلنٹن نے بھی بیلکم کیا تھا تو یہ سوچے بغیر کہ یہ جو کیمنس آئیڈیالوجی ہے یہ صرف کوئی کیمنس آئیڈیالوجی نہیں ہے یہ انفرچنیڈلی ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو بائی حک اینڈ کروک دنیا میں اپنی سپرمیسی چاہے گی دوسری طرف جو امریکہ یورپ انڈیا میں جو ڈیماؤکریسی ہے اس میں ہم کئی فلوز بھی دیکھتے ہیں مگر ایڈلیس ڈیماؤکریسی میں بات کی جا سکتی ہے ڈیماؤکریسی میں مطلب اپنے رائٹس کے لیے لوگ اٹھ سکتے ہیں لیکن ڈیماؤکریسی ہے جو لیبرلز ڈیماؤکریسی ہے ویسٹ کی انڈیا کی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیبرلز نے اور پھر اسلامیسٹوں نے ایسا پلے ایراؤنڈ کیا کہ جس کی بنا پر اب دنیا کا جیسے ستیان آسانہ وہ ہو چکا ہے ڈاٹس اپ آپ اس بات کو کیسے لے لیتے ہیں لیکن میں تو میلہ یہ کہتا ہوں یہ جو سیوڈو کامریڈز سیوڈو انٹرلیکچولز جو آپ جو یہ سمجھتے ہیں اور جتنے ہیومن رائٹس سب سے زیادہ نقصان ہیومن رائٹس کے گروپ نے کیا ہے کیونکہ وہ ہیومن رائٹس کے گروپ وہ ہیومن رائٹس نہیں تھے وہ لوگوں کو ایک طرف تباہی کی طرف لے کے جانے والے لوگ تھے کہ جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو تو آپ کو سباکی اس پرٹیکولر گروپ کی جب آپ بات کرتے ہو تو آپ کو ساری دنیا کے نقشے پر دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے آئے تک ہیومن رائٹس والوں نے تھوڑا بہت شور ڈالا چائنا کے بارے مجھے آئے تک یہ نہیں سمجھیں مجھے آپ سمجھائیں کیونکہ آپ تو کامنیس کانٹریز میں بہت رہے ہیں پندرہ بیس سال مجھے آپ نے بتائے ہوئے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ چائنا سے ہم اور در ساری دنیا جو ہے حالانکہ میکرون نے کہا انگلینڈ نے کہا جرمنی نے کہا کہ چائنا کو اس کا آنسر دینا پڑے گا چائنا جب آنسر نہیں دے گا تو ان کے پاس کوئی اسی طاقت ہے کہ چائنا سے وہ مطلب جو ہے ایک کوائلی کروا سکیں تو چائنا جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں بڑے بڑے ٹرمپ بات کرتے ہیں ابھی بھی ٹرمپ ابھی بھی کہتا ہے کہ دیکھئے بس میں ٹریڈ اتنا بڑا میں نے ان کے ساتھ کیا مجھے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے بائے کرتے ہیں یا یا جہاں پھر ایکانومی کا سوا رہا جاتا ہے وہیں پہ اپنے موڈی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے ہم ان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ ٹھیک ٹنگ سے کریں گے بڑھائیں گے وہ تو دنیا میں آج تک مجھے یہ نہیں سمجھ آئی ڈاستر دیکھئے بڑی آپ اہم بات کر رہے ہیں جو میں سمجھ سکا ہوں یہ جو ٹریڈ کا چکر ہے اب دنیا کو ہوش کے ناخل لینا چاہیے کہ وہ جو چائنا سے میوچل بینیفیٹ ٹریڈ کے نام پر لینا چاہ رہے ہیں اب اسی چائنا نے چلیے ہم ابھی تک یہ ثبوت نہیں ہے کہ بائیو ویپن تھا مگر یہ بات تو تیہ ہے کہ چائنا نے جھوٹ بولا پوری دنیا کی ایکانومی برباد کر دی تو اب جو پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہم اپنی ایکانومی چائنا کے ساتھ مل کر بلٹ کریں گے ان کو یہ تو آج تو سوچ لینا چاہیے اس سیچویشن میں کہ بھئی چائنا ہی تو ہے جس نے پوری دنیا کی ایکانومی کو برباد کر دیا ہے شاید اس کی اپنی پھر کھڑی ہو جائے ایکانومی یہی بات تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ انہوں نے اٹینشن اٹینشنلی بلکہ ٹھیک ہے اور یہ بڑی اب سیریس ڈیپیٹ چل رہی ہے دنیا میں صرف آپ اور میں نہیں کہہ رہے ہیں اور ڈیپیٹ جو ہے ڈیپیٹ چلتی رہے ہیں ڈیپیٹ میں سے نکلنا کیا ہے پھر میں پھر جب ٹیٹ کی باتیں ہونی ہیں آج بھی ہمارے ہوایجاز جو ہیں اکینڈر کے لوگ آج بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آرڈر جو ہیں وہ اپنے سامنے ہوایجاز ہمیں بروا رہے ہیں یہاں پر آ رہی ہیں جو چیزیں تو وہ آج بھی وہاں پر بیٹھ کے آج بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں بس چینہ سے کواہیجاز چل رہا ہے وہ یہاں پر ٹرانٹو میں اترے گا یہ سارے فیس ماسک آ جائیں گے یہ سارے گلوز آ جائیں گے سب کچھ آ جائے گا تو جب ہم اس قسم کی چیز دیکھتے ہیں تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی جب یہ ایکانومی کھلے گی اور ایکانومی جو ہے ریکاور ہونے شروع کرے گی تو تب تو ان کو یہ اور بھی نیڈ ہوگی کہ ہم کہاں سے بیسٹ چیزیں لاکر اپنی ایکان کو ٹھیک کریں تو سیلف سفیشنٹ کنٹری کی کنسپٹ ہے نا جی وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کوویڈ نینکن کے بعد بھی شاید پورا نہ ہو سکے ڈاکٹرز میں یہاں پر یہ شامل کرنا چاہوں گا اب میں بھول نہ جاؤں دیکھئے چائنہ کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں یا کاروبار کرنے میں کوئی مجھے بھی اعتراض نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک وہ آئیڈیالوجی ہے جب تک ایول آئیڈیالوجی چاہے وہ ایول آئیڈیالوجی کوئی بھی ہو جب تک کوئی قوم کوئی نیشن ایول آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑی رہے گی تب تک ہم کیسے توکو کریں گے کہ وہ نیشن یا وہ ریجیم چلے میں نیشن کی بات نہیں کرتا چائنیز آر گوڈ پیپل لیکن جو ریجیم ہے چائنہ کی وہ تو کسی صورت بھی گوڈ ریجیم نہیں ہے اس ریجیم سے اس آئیڈیالوجی کو دور گئی ہے بغیر آپ بہتری کی کیسے توکو کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں ریجیم تو آپ انہوں نے ریجیم تو جیسے بھی ہوں نہیں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے ریجیم آج آج اگر ہم دیکھیں ہنگری پولینڈ کو جھوڑے جھوڑے کر ٹرکی کو دیکھیں کس طریقے سے ڈکٹیٹوریل فلپائنس کو دیکھیں برازیل کو دیکھیں کس طریقے سے ڈکٹیٹوریل بیہیویر ان سب کا ہوتا جا رہا لیکن سم وردی ادر لوگوں کو جب تک لوگ نہیں جا گئے گے جب تک لوگ اٹھ کے سڑکوں پہ نہیں آئیں گے ہمیں چائنہ کی چیز کو نہیں بائے کرنا آپ کو پتا ہے یہ مومنٹ چلی تک انڈیا میں ٹرکیٹوریل بیہیویر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیا سمجھ آئے گی لیڈرز کو یا نہیں آئے گی کیونکہ جو ابھی انڈرڈیولٹ کنٹریز ہیں جو گریب کنٹریز ہیں جیسے افریقہ جیسے کنٹریز ہیں یا ایشیا میں جو گریب کنٹریز ہیں ان کو تو یہ لگتا ہے کہ چائنہ ہمیں چیزیں دے رہا ہے ہم لے لیں یہ نہیں پتا کہ چائنہ آپ کے گردن میں فندہ ڈال رہا ہے اب آپ پاکستان کی حوالہ لے لیں پاکستان میں انہوں نے دو سو بلین ڈالر ابھی تک انویسٹ کر دیا کیا نہیں ہے ابھی تک تو شاید ہارلی اکیس بائیس بلین ڈالر خرچ ہوا ہے اور پاکستان میں جو وہاں کے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ جو خرچ ہوا ہے اس میں سے کچھ چار پانچ بلین ڈالر تو نظر آتا ہے کہ واقعی خرچ ہوا ہے باقی پندرہ سولہ بلین ڈالر کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا وہ واپس چین کو چلا گیا یا پاکستان کے کچھ جو ایلیٹ کے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں کچھ ان کی جیب میں چلا گیا کنی طور پر ایسا ہی ہوا ہوگا بندر بانٹ ہوئی ہوگی لیکن ڈاکٹ سیب بات یہ ہے کہ دیکھتا ہے سیب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایکسائی جیب کے اوپر جو رہا ہے روز بنائی ہے جی وہ بہت اس پر پیسہ کر چیئے لیکن ڈاکٹ سیب وہ پاور پلانٹس ہیں کچھ وہاں پہ خرچ ہوا ہے کچھ یہ سڑک جو کوئی پرابلی ایک سو ستر ایک سو اسی کلومیٹر کی ابھی تک بنی ہے اس پہ ہوا لیکن بہرحال وہ خود پاکستان کے ڈاکٹ سب کنسرن ہیں جو آپ کو مجھے بتایا جاتا ہے میڈیا پہ وہ تو اور داستان ہے پاکستان کے خود اپنے کنسرن ہیں کہ ہماری اپنی سوورینٹی چلی جائے گی لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی رجیم اس پولیشن میں نہیں ہے وہ امریکہ ان کو اپنی گود میں واپس نہیں لے رہا جس طرح پہلے لیا کرتا تھا چین بڑا ہی ایک جیسے کہتے ہیں خوفناک شکنجے پھلائے ہوئے کنٹری ہے وہ ان کو سانس ہی لینے دیتا تو اگر ہم اپنا پاؤں پاکستان کے جوتے میں ڈالے تو ہمیں پتا چلے گا کہ پاکستان کیا کرے میرا خیال ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو امپیکٹ ہے کرونا وائرس کا ساؤٹ ایشین پولیٹیکس پہ جو کہ ہم نے بات اس طرف موڑی دیا ہے تو اس طرف بھی آتے ہیں اب دیکھئے جیسے بھارت میں برحال یہ بات تو ہے کہ لاک ڈاؤن جو مودی جی کا تھا وہ کافی کتھن بھی رہا لوگوں کو مشکلات بھی ہوئی مگر اس کا فائدہ ہوا ایک ون پوائنٹ تری بلین لوگوں کے کنٹری میں ابھی تک جو کیسے سامنے آئے ہیں چودہ پندرہ ہزار کنفرم کیسے سامنے آئے ہیں اندہ درہنڈ تین سو ملین لوگوں کے امریکہ میں کوئی چھے چھے لاکھ کنفرم کیسے سامنے آ چکے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو دیکھیں میرا کہلہ ہے کہ مودی صاحب نے اس جو ہندوستان کو لوگ ڈاؤن کیا وہ بہت تقریق ٹائم پہ کر دیا ابھی وہاں پہ یہ جو کوویڈ نائنٹین کا اثر ابھی شروع ہوا تھا حالانکہ ایک نومیکلی بہت زیادہ افیٹ پڑے گا آنے والے ٹائم کے اوپر لیکن کنٹری کو بند کرنا بہت ضروری تھا میں اس میں سٹیٹس کی بہت عریف کرتا ہوں کہ سٹیٹس نے بھی جو ہے پکیدا ہاں جی مودی سرکار کو پورا ساتھ دیا اور انہوں نے بھی اپنی سٹیٹس کے اوپر بہت سکتی سے اس کو لگو کروایا نہیں تو آرمی سے لگو کروانا پڑنا تھا تو انہوں نے اپنے اچھے ٹائم پہ قدم جو اٹھایا گیا اور اس قدم کا ریزلٹ جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے سائنٹسٹ بھی احران ہیں کہ اس جیسی کنٹری جہاں پر گریپی بہت ہے جہاں پر لوگ آج بھی جھومپنیوں میں اکٹھے رہتے ہیں آپ دھارہ بھائی دیکھ لیجئے جو بومبے میں دنیا کا سب سے بڑا سلم ہے جہاں پر ایک کلومیٹر میں ڈائی لاکھ لوگ رہتے ہیں جی وہاں پہ چار پانچ گیس ہوئے اگر یہ جیسے نیویورک میں ہوا ہے تو وہ تو ڈائی لاکھ میں سے کم سے کم ایک لاکھ لوگ بیمار ہو جاتا لیکن کیسے وہاں پہ کوویڈ نائنٹین نے اپنا فیکٹ نہیں دکھایا کیسے اس نے لوگوں کو بچایا ہوا ہے اس میں تو تریف کرنی بنتی ہے کہ یہ سموتی صاحب نے ٹھیک ٹائم پہ جو ہے وہ ڈسیزن لیا لیکن جو یہ اس قسم کے جو میں نے آپ کو بھی بتایا جو اس قسم کی جوگی جھوپڑیوں کا وہاں پہ سلسلہ ہے یہ کب تک بچے گا نہیں بچے گا یہاں پہ سائنٹینٹس جو ہیں وہ سارے ورلڈ کے بہت حران ہے کہ ایکچلی وہٹیزن بہائنڈ ایٹ وہ سائنٹینٹس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ گریب آدمی ہیں ان کا امیون سسٹم اسنا سٹرونگ ہے کہ چاہے وہ پتھر لوہا جو مردی کالیں وہ ٹھیک رہتے ہیں تو اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات تو یہ ہے جی آن ڈا ادھر ہینڈ ڈاکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بات تو پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان بہت کر رہے ہیں مگر بدقسمتی سے وہاں پر ایک تو میڈیکل فیسیلٹیز بھی کوئی بہت بہتر یا موڈرن نہیں ہیں دوسرا میں عمران خان پاکستان کے پرائم نیسٹر کی آج ہی تقریر سن رہا تھا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خود نے اس بات کا اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدشہ یہ تھا کہ اب تک ہسپیٹل پاکستان کے بھر چکے ہوں گے مریضوں کے لیکن وہ برا حال نہیں ہوا وہ اب یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ پندرہ مائی سے تیس مائی کے درمیان بڑا نازک وقت ہے اس میں ہسپیٹل بھر سکتے ہیں یعنی جو نازک وقت پوری دنیا کے لیے یہ صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا امریکہ کے لیے بھی تھا کہ جو اتنی ڈیٹس ہوئی ہیں یہ انٹیسپیشن جتنی وہ کر رہے تو اس سے کم ہوئی ہیں تو کیا یہ بھارت پاکستان امریکہ سب میں یہ خطرہ ہے کہ جو نہیں ہو سکا اب تک وہ مائی کے پندرہ مائی سے تیس مائی تک ہو سکتا ہے آپ کی کیا نظر ہے اس مسئلے میں یہ سمجھا ہوں جہاں پر سٹیپس لیے گئے ہیں وہاں پر تو اس کے سب کا خطرہ جو ہے اس کو تھوڑی سی رکاوٹ اس میں آئی ہے لیکن اگر آپ کنٹریز کو کھولنا شروع کر دو گے اور کنٹریز جو ہیں وہ کہیں جی اچھا اب اس کنٹری کو کھول دو جیسے کہ آپ چھوڑے کے بعد انڈیا میں کیا ہوگا ہوں تو وہ کنٹری کھولے گا نہیں کھولے گا کب تک آپ ایک کنٹری کو بلکل بد کر کے رکھ سکتے ہو یہی پرابلم جو ہے ٹرمپ صاحب کی بہت بڑی منٹل پرابلم ہے وہ بزنس من کم پولیٹیشن ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر کنٹری کھلوز ہو گیا تو کنٹری تو جو ہے بلکل تباہ ہو جائے گا اکرامی کھولی تو یہ بہت لیڈرز ایسا سوچ رہے ہیں بلکہ آج آپ چھوڑیے ٹرانٹو کے میر بھی جو ہے وہ بھی آج میٹنگ انہوں نے بھی کی اپنے افیشل کے ساتھ کی بائٹ کیسے ٹرانٹو کو کھولنا شروع کریں یہ ایک چیلنج ہے یہ چیلنج کا رزلٹ کی آئے گا یہ تو آنے والا صرف ٹائم ہی بتائے گا اس سے پہلے ہم ایک ایسٹی میٹی لگا سکتے ہیں یہاں بھی ایسا ہوگا جیسے کہ ہم روز سپیشل ڈاکٹرز کو سنتے ہیں اپنے ٹرمپ صاحب وہ کہتے ہیں جی اگر ایسے چلتا رہے تو ایسے ٹھیک ہو جائے گا اگر اس میں کو فرق پڑ گیا تو گراف کا رزلٹ یہ ہو سکتا ہے تو جب ہم کسی گریفیکل نظریے سے بات کرتے ہیں تو we don't know exactly what will happen جب کنٹری کھلتی ہیں جب کنٹری کھلیں گی لوگ آپ میں ملنا شروع ہوں گے اس میں سے کتنے لوگ جو ہے کیا سے نا ہم زمین کوئی زمین یا مکان کریدنا ہوتا نا تاہر صاحب جی جی تو ہمارے ایک ہی ورد ہوتا ہے لوکیشن لوکیشن رائی رائی اچھا کوورد 19 میں ایک ہی ورد ہے تیسٹ تیسٹ رائی رائی اتنا زیادہ تیسٹ ہوں گے اتنا وہ کنٹری جو ہے وہ بچ کے رہے گا تیسٹنگ is the most important thing آپ یہ دیکھئے کہ مجھے تو دکھ آتا ہے سپین جیسے کنٹری میں جی اتنی جانے چلی گئی جی بلکل جیسے کنٹری میں فرانس میں جرمنی میں انگرینڈ میں جی تو یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت ایڈوانس ہاں بیلجیہ میں چھوٹ چھوٹے کنٹری ہیں آسفریہ پھر یہ سویزر لینڈ چھوٹ چھوٹے کنٹری ہیں اور دیکھئے کتنی جانے گئیں اچھا اگر ہم ساؤت ایشیا کے کنٹریز پر نظر ڈالیں تو انٹرسٹنگ ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ لاکڈاؤن نیپال بھوٹان میں بھی ہے وہ ٹھیک ہے بڑا بڑا اچھا میں ہیں تو یہ اس کا کیا آپ کو کارن سمجھ جاتا ہے کیا انہوں نے بہت بہتر میرمنٹ کی ہیں پر نیپال میں گیا ہوں مجھے پتا کی نیپال کی پرابلم ہیں اسی طریقے سے بھوٹان کو آپ کنٹرول کر سکتے بھوٹان is fine بھوٹان can be کنٹرول کیونکہ وہاں پر کنگ ہے اور لوگ کنگ کو اس کی مانتے بھی ہیں پت ایسیم ٹائم ادھر کنٹریز آپ دیکھئے آپ میں کوئی کنٹری تھوڑا انڈیا یا پاکستان ایسیم میں اور کتنے کنٹریز ہیں کوریا نے دیکھو کیسے سمبھال لیا آپ یہ دیکھئے کہ جیپان کوئی سورت پرابلم ہے لیکن آپ دیکھئے انڈونیشیا جیسا کنٹریز جہاں پہ اتنی قریبی ہے اتنی لوگ کٹھے رہتے ہیں فیلپائن میں وہاں پہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا ویسٹرن کنٹریز میں نقصان ہوا دوستہ شیری لنکا میں بہت کم نقصان ہوا ہے اور ہم مطبع وش کرتے ہیں کہ وہ کم ہی رہے نقصان بنگلہ دیش جو مطبع ایک ہیوی پاپولیٹر کنٹری ہے وہاں پر بھی اتنا نقصان نہیں ہوا وہ بھی ابھی تک ڈبل ڈیجٹ میں ہی ڈیت جا رہی ہیں تو سائنٹیس 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 کیسے ہوا رہا کیوں کیوں اسیا ان کو یہ تھا کہ اسیا will be the worst part of the world in COVID-19 اور اسیا اس وقت سب سے جو بڑی آگے اپنے ریزنال شو کر رہا آج اب afrika میں آپ دیکھیں بلیشیا دیکھیں تھائیلر دیکھیں آپ جو اور countries ان کو دیکھیں ویرد نام کو دیکھیں یہ جتنے بھی countries یہ یا تو وہاں کا کوئی atmosphere کا impact ہے یا آنے والے ٹائم میں پتا چلے گا کیونکہ سائنٹیس پر بڑے جو حیران بلکل حیران ہے جیسے افریقہ میں نہ تو کوئی علاج معالجے کی بہتر سہولتے ہیں افریقہ کے بہت سارے countries zero ڈیتھ دکھا رہے ہیں اور کوئی بڑا impact بھی نہیں ہے ساؤتھ امریکہ میں برازیل کو پیرو کو چھوڑ کے یا ایک دو اور countries جو افیکٹ ہوئے ہیں بہت سارے countries اتنی لپیٹ میں نہیں آئے ایون چائنہ کے جو پڑوس میں رہنے والے ان کے اپنے جو الائنس میں رہنے والے countries ہیں ہانگ کانگ اور سنگاپور وہ بڑی بہتر صورتحال میں ہیں تو یہ واقعی ہی یہ ایک ایسی مزری ہے یا ایک ایسا پزل ہے جو سائنٹیفکلی میں جمعیتا ہوں اس میں کوئی ایسا میرا کل نہیں دیکھ رہا میں سائنٹیفکلی آپ ہی کی طرح سامینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا دیکھیں میں تو اگر میڈیکل پوائنٹ 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 سے دیکھوں تو مجھے تو لگتا کہ جو ایٹماسفیر ہے وہاں پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ اس پہ ہو ہے نمبر ٹو جو لوگوں کی آپس میں ایسوسیشن ہے جو سکتا ہے کہ اتنے کیسے نہ ہو آپس میں نہ ملے ہو اس کا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے لیکن کچھ بھی ہو ایمپیکٹ تو یہاں کے لوگ بھی اکرمان تھے یورپ کے لوگ بھی بڑے اکرمان تھے وہاں پہ کس طریقے سے تو آئی مجھی ہے آپ یہ دیکھیں یورپ کے چار کنٹری کو لے لیں امریکہ کے چار کنٹری کو لے لیں اٹی پرسنٹ لوگ یہاں پر ہوئی ہیں بلکہ ایسا ہی ایسا میں بلکہ اگر آپ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کل بھی میں تو کہوں گا کہ یہ نائنٹی پرسنٹ کے قریب ہے چونکہ باہر کے ملکوں میں جو متاثر ہوتے ہیں کنٹری وہ چین جہاں سے یہ شروع ہوا تھا اب چین سے جو نمبر آرہے ہیں ان کے بارے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ایک بات ہے کہ جو چین کے آس پاس کے ملک ہیں یہ ایشیا کے جو دوسرے ملک ہیں جپان یہاں پہ ساؤتھ کوریا تائیوان ویتنام سنگاپور ہانگ کانگ فلپین یہاں پہ اگر کم ریشو ہے تو میں یہ اب سائنٹیفکلی سمجھنے کو تیار ہوں کہ ہو سکتا کہ چین میں اتنے ہی ہوں یا اس سے کچھ زیادہ ہوں جتنی چین بتاتا ہے لیکن کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چین میں بہت زیادہ ہوں گے اگر ہم ایریا وائز جائیں تو ایسا کہ اب ایرسیہ سے لوگ آئے یا باہر سے لوگ آئے وہ لوگ جو ہیں وہ لے کے آرہے ہیں ہم ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن باقی کنٹریز بھی جو ہیں سب نے لٹ کیا نا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کنٹریز کا نام لے لیا جی بلکو چھوڑ چھوڑ یہ یہ کیا کرشمہ ہے کہ یہاں پر کوویڈ نائنٹین نے اپنا ایمپیکٹ نہیں دکھایا یہ تو تاہیر صاحب آرے والے ٹائم پری پڑا چلے گا ابھی تو ہم جو ہے جو امیجنیشن ہی کر سکتے امیجن ہی کر سکتے بھی وہ وہاں پر کیوں نہیں ہوا یا کیسے نہیں ہوا ہوئی ویش نہ ہو جی بالکل بلکل کلیر کرنے کہ وہ ویش وہاں پر نہ ہو جس طریقے سے وہ چل رہے اسی طریقے سے وہ چلتے رہے تاکہ دنیا کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ قریب بھی ہے افریقہ تو غریب ہے سوالے بچائرہ 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 پچائرہ بچائرہ سوالے کے لئے ہی آنے مالے بچائرہ 15 میہ تک ایک واقعہ اللہ خاص پڑھے سوالے دیانے سوالے کریں میں آگی لوگ کریں چیسے ہو رہا کیسے نہیں ہو رہ آہ لیکن یہ ہے کہ غیرہ نہیں کرتے والی بات لیا اور خوشی کی بات لیا نہیں نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ آہ جیسا کہ مجھے یاد ہے آپ اور میں بات کر رہے تھے دو ڈائی مینے پہلے جب یہ چین سے شروع مطلب چین سے شروع تو پہلے ہی ہو چکا تھا جب چین سے یہ باہر نکلنا شروع ہوا اور ابھی اتنے نمبر نہیں بڑے تھے تو ہمیں تب بھی بڑا خطرہ لگتا تھا کہ یہ بڑی تباہی مچائے گا اور یقیناً اس نے بڑی تباہی مچائی ہے مگر ہم دعا کرتے ہیں کہ اتنی خوفناک تباہی نہ مچے اس پہ قابو پایا جائے آہ اس کے لیے میڈیسن جتنی جلدی دنیا کے سائن دانس آہ دریافت کرسکے اتنا ہی اچھا ہے لیکن یہ بات بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ اور میں ہم کیا حیثیت میں ہیں کسی قسم کی پریڈکشن کرنے میں دنیا کے جو ورلڈ لیڈرز ہیں جب ٹرم صاحب ڈیلی پریس پریس بریفنگ کرتے ہیں تو وہ خود اپنی زبان نہیں بول رہے ہوتے ان کو ڈاکٹرز بھی فیڈ کر رہے ہوتے ہیں پورا ڈیٹا ان تک پہنچ رہا ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو آئی ڈونٹ نو اور وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ واقعی ہی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ کہ یہ صورتحال کیسے کابو میں آئے گی چلی ہے اب جیسٹ ہاپ کہ آنے والے ٹائم میں اس پر کنٹرول ہو کچھ آہ میڈیسنز جو ہیں وہ نکلی بھی ہیں کچھ آہ ان کی ویکسین جو ہیں واکسفورڈ یونیورسٹی آہ والوں کا تاوہ ہے کہ ہم نے ایک ازار آدمی کے اوپر ایکسپریمنٹ شروع کر دیا یہ لی کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی ویکسین بنتی ہے پہلے وہ اینیملز کے اوپر جو ہے نا اس پر ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے لیکن کیوں کی ٹائم نہیں تھا دنیا جو ہے تو باہی کی طرف جا رہی تھی تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنٹیسٹوں نے ایک ازار آدمی کے اوپر جو ہے وہ مطلوبن کو انجیکٹ کیا اور ان کی امید ہے کہ بائی سپٹمبر ہوئی بلہا آب دس ویکسین ان ملینز ان ملینز اس میں بھی انہوں نے کہا کہ چائنا میں اس کی پردکشن بہت تیزی سے ہوگی انڈیا میں اس کی پردکشن ہوگی اور امریکہ میں بھی اس کی پردکشن ہو سکتی ہے یہ انہوں نے تین کنٹریز کے نام لیے پکا جا کہ ان ان کنٹریز میں جب ہمارا سکسسفل ہو جائے گا ایکسپریمنٹ تو دین دیس تری کنٹریز بلیونز جو کہ لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آج ہم نے برین برس میں جو صورتحال ہے کافی دنوں بعد برین برس کر لیا اس پہ امید کرتے ہیں کہ جب تک ورچول آج یہ کانفرینسیں اور ورچول یہ باتیں ہوں گی تک تک کرتے رہیں گے جب ہمارا کھلے گا تو نیچرلی we will be the first one to come on the air بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب thank you very much thank you all the best and her human being کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ please take care of yourself thank you ڈاکٹر صاحب take care of yourself views آپ نے باتچی سنی برین برس میں ڈاکٹر شاردہ کے ساتھ مجھ ناچیز کی اور آج کی باتچی دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ یوٹیوب پر تیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیک ٹی وی اپنے views اور news لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیک ٹی وی کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے